بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اسلامباد ہائی کورٹ میں ان کے وقلہ نے درخواست دائر کی ہے کہ ان کی وقلہ سے ملاقات ان کے اہل خانہ سے ملاقات اس کی اجازت دی جائے البتہ اس کیس کے خلاف اس سزا کے خلاف اپیل ابھی دائر نہیں کی وہ اپیل سپریم کورٹ میں ایک اور وقیل نے دائر کی ہے کہ جب تک سپریم کورٹ اس کیس کا فیصلہ نہیں کرتی اثر نو سزا معتل کی جائے اس بیچ جو پیٹے ایک اور کمیٹی ہے انہوں نے اٹک جیل کا جو محول ہے جس محول میں عمران خان صاحب کو رکھا گیا اس پر تشوی کا اظہار کی ہے ان کے وقیل ہیں نعیم حیدر پنجو تھا وہ بھی آج مل کر آئے ہیں انہوں نے بھی اس صورتحال کا احوال بیان کیا اور مطالبہ کیا کہ انہیں بہتر سہولیہ دی جائیں اصل جو معاملہ جس پہ آج ہم تفصیل سے بات کرنا چاہتے ہیں یہ توشہ خانہ کیس اس کی بنیاد وہ فارم بھی ہے جس میں ایک امیدوار نے اپنے ایسٹس اپنے ذرائع آمدن ٹیکس ریٹرنز اور دیگر معلومات فراہم کرنی ہوتی ہیں دوہزہ سترہ کا جو ایکٹ آیا تھا الیکشن ایکٹ اس میں قانون سازوں نے اس فارم کو اڑانے کی بات کی تھی لیکن اس کے بعد ایک اہم کیس شروع ہوتا ہے جو جناب ساد رسول صاحب لے کر گئے تھے اس وقت ہمارے ساتھ بابستہ تھے جناب حبیب اکرم صاحب ان کا یہ کیس تھا جو جب وہاں پہنچا تو اس پر یقینی بنایا گیا کہ یہ ریٹرنز یہ گوشوارے ظاہر کرنا لازم ہیں تو وہ دنیا بھر میں کیا کوئی ایسا قانون موجود ہے اس فارم کی اہمیت کیا ہے کیا اس فارم کے گوشوارے درش کرنے کی وجہ سے یہ پوائنٹ آٹ چیزیں ہوئی جس پر سزا ہوئی یہ آج کا ہمارا ہم موضوع اور نگران وزیر آزم کون ہوگا پروگرام نکٹہ نظر میں اور اپنے وی لاغز میں ہم مسلسل آپ کو خبر دے رہے تھے اس خبر کی تصدیق رانہ سناولہ کر رہے ہیں وہ کیسے ڈسکس کریں گے اور پیمرہ ترمیمی بل کی واپسی ہوئی یہ کیا ماجرہ ہے اس پر بھی آج بات ہوگی ٹرین حادثہ و اثر ہزار ایکشپس کے ساتھ کل انتہائی افسوسنا چونتیس افراد ج نانبھا کوئی سو سے زائد زخمی ہوئے ہیں اس میں اور برطانوی خبر عیسائی دارہ کہتا ہے کہ پاکستان میں ریلوی مسلسل زبون حالی کا شکار ہے وہ جہاں پلیٹس لگتی ہیں دو ٹریکسو جوڑنے کے لیے وہاں خامیوں کی نشاندی کی گئی ہے یہ لکڑی کا ٹکڑا وہاں بسایا ہوا خواجہ سعاد رفیق صاحب وہ بھی گفتگو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وسائل کی کمی ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے پی آئی اے کے بارے میں بھی ہاتھ کھ کر دیئے کہا کہ ہم اسے ٹھیک نہیں کر سکتے اس کو نجی شعبہ جو ہے اس کو انوالف کرنا پڑے گا تو آپ یہ دیکھیں ریلوی تو زبو حالی کا شکار ہے جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی خواجہ سعاد رفیق وزیر ریلوی کے تھے انہوں نے بڑی جعفشانی سے وہ معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ چین کے ساتھ بھی معاملہ ہوا تھا لیکن پھر جو حکومت آئی اس نے اسے برقرار نہیں رکھا پھر وہی معاملہ اب انجن کم ہیں ڈبے کم ہیں بوسیدہ ہو چکے ہیں یہ تو ٹریک کی منٹنس کا مسئلہ ہے ٹریک کی منٹنس نہیں ہو پا رہی اب یہ سارا ہے کبھی ایک حدثہ کبھی دوسرا حدثہ باعث سے افسوس ہے باعث سے شرم ہے کتنی قیمتی جانے ضائع ہو گئی کتنے لوگ زخمی ہو گئے اب پہج ہو جائیں گے بستروں پر پڑھ رہیں گے سو سے زیادہ افراد زخمی ہے تو کتنا ایک معاملہ علمیہ ہے کتنا بڑا اور ہماری وہی ڈگر ہے نہ ہم تیریلوے ٹھیک ہو رہی ہے نہ پی آئی اے ٹھیک ہو رہی ہے نہ کچھ پالیسیوں کا تو سلسل ہے بس ہر ایک کھڑبونگ مچی ہوئی ہے اللہ تعالی سے ہم دعائی کر سکتے ہیں اچھا سار اب دوسرا نکتہ جو تدائی میں نے ارس کی یہ جو توشا خانہ کیس کا فیصلہ آیا اس فیصلے کی بنیاد کیا وہ فارم بھی نہیں ہے جس میں درج کوائف کی نشاندہی لازم قرار پائی ایک کیس کے نتیجے میں اور پھر اسی بنیاد پر یہ فیصلہ دیا گیا یہ تو ذرا سمجھائیں ناظرین کو کہ یہ پہلی بات پہ جو سن لیں کہ جو فیصلہ آ رہا ہے نا خان صاحب کا وہ ایک سب سے نچلی عدالت کا فیصلہ ہے اس کے بعد اپیل ہوگی اسلام آباد آئی کورٹ میں پھر اپیل ہوگی سپریم کورٹ میں تو دو اپیلوں کا حق ان کو حاصل ہوگا موجود ہے بالکل اور جب نواز شریف صاحب کے خلاف جو کاروائی ہوئی تھی نہیں تو وہ تو سیدھا اوپر سے اور یوسف عزا گلانی کے خلاف تو سپریم کورٹ نے براہ راست فیصلہ کیا تھا اور کوئی اپیل نہیں تھی اس کے خلاف اور کوئی بس آخری عدالت نے پہلی عدالت بن کر فیصلہ کر دیا اب تو عمران خان صاحب کو یہ سہولت حاصل ہوگی تو ان کے جو وقلہ ہیں ان کو تیاری کرنی چاہیے اپنا مقدمہ لند لے کی ایک بات آج ان کے ایک وکیل مل کے آئے ہیں نعیم حیدر انہوں نے کہا کہ وہ مکھیاں ہیں مچھر ہیں مگر وہ حوصلے میں ہیں ایک سیل میں ہیں چھوٹے سے سیل میں اور جو کہ باتھ روم بھی کھلا ہے اوپن واش روم ہے اور مطلب ایک اگرچہ ان کو بیٹر کلاس دے دی گئی ہے آپ جیل میں دو ہی کلاسیں ہوتی ہیں بیٹر کلاس اور کومن کلاس بی اور سی ایک کلاس جو ہے کو ہوتی نہیں ہے اس کو ایسے ہی کہہ دیتے ہیں پروٹوکول میں بعض اوقات کے ایک کلاس دے دی گئی ہے یا وہ خود سے بنائی جاتی ہے ایک کلاس نہیں مطلب بی کلاس اور سی کلاس اب مسئلہ یہ ہے کہ کتنا افسوس کا معاملہ ہے اسی طرح کے سیل میں مریم نوازت کو رکھا گیا اسی طرح کے سیل میں ہمارے آسن اقبال کو رکھا گیا اسی طرح کے سیل میں شاہد خان عباسی کو رکھا گیا کوئی خدا خوفی نہیں ہوئی نہ عمران خان صاحب کو نہ ان کے مخالفوں کو تو اس کے مطلب کچھ نہیں سیکھا نا جیلوں کے حالات درست کریں اور باعزت طریقے سے لوگ جیل گزار سکیں اور دیکھئے باتروم ان کو مناسب فرام کیا جائیں یہ ایک انسانی محول تو ہونا بنیادی ضروری ہے مجرم تو نہیں ہے نا اخلاقی مجرم ہے یعنی مگر ایک دوسرے سے انتقام کی آگ میں جلنے والے سیاستدان جو ہیں بالاخر خود اس میں جل رہے ہیں اور جلتے چلے جا رہے ہیں اب ایک بات دوسری بات یہ کہ یہ جو الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے نا کسی کو ڈسکوالیفائی کرنے کا کسی کے اساسوں کا جائزہ لینے کا یہ کہ دنیا بھر میں میں نے دنیا میں دیکھا ہے پھرولا ہے جانچا ہے کہ ہی یہ اختیار الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے میں نے احمد بلال محبوب صاحب سے بھی کہا ان سے بات بھی کریں گے میں نے اپنا دلشاہ صاحب سے بھی کہا کمر دلشاہ صاحب کمر دلشاہ صاحب ایک سیکٹری الیکشن کمیشن ہاں انہوں نے بھی کہا نہیں انڈیا میں بھی الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اساسوں کے معاملات کو کوئی معاملات تعلق نہیں ہے اس کا جو ٹیکس کلیکٹ کرنے والی ایجنسی ہے یہ ادارہ ہے اس کا حق ہے اس کا اختیار ہے دنیا میں وہ جائزہ لے کسی شخص کے گوشواروں کا جائداد کا اور اس کے خلاف کاروائی کرے مگر پاکستان میں جو بار بار مارشلہ لگے ہیں اور سیاست دانوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور پھر سیاست دانوں نے ایک دوسرے کو ٹارگٹ کیا ہے یہ یہ سہولت جو ہے جرنیلوں کو فرام نہیں کی گئی نہیں نہ نہ ججز کو یہ ججز کو بھی فرام نہیں کی گئی یہ سرکاری افسروں کو بھی فرام نہیں کی گئی وہاں وہاں ایف بی آر ہے وہ جائزہ لے گا وہ کاروائی کرے گا یہاں ایف بی آر موجود ہے اب یہ آپ نے فلان نکتہ دیا فلان شوشہ چھوڑ دیا فلان یہ کام کر دیا یہ یہاں الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دیا گیا ہے دلوایا گیا ہے دلوایا گیا ہے اور یہاں تک ہمیں اتبات بتا ہوں آپ جب نواز شلی صاحب ناہل ہوئے ان کے خلاف فیصلہ ہے اس کے بعد جب ان کو صدا ہوئی ان کے بعد یہ درخواست لے کے عمران خان شیخ رشید سراج الحق یہ درخواست لے کے گئے کہ ان کو سیاسی جماعت کی سربراہی سے اٹایا جائے ان کو الیکشن میں ان کو پارٹی کی سربراہی سے اٹایا جائے ان کو الیکشن میں حیثہ نے لینے دیا گیا ہے اب الیکشن کمیشن اسی فیصلے کی روشنی میں خان صاحب کی اوپر بھی اور وہاں سے سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ سزا ہو گئی ہے اب آپ پارٹی چیئرمن نہیں رہ سکتے بلکو ٹھیک ہے اب یہ جو ہے جو دوسروں کے لیے گھڑا کھوڑتا ہے خود اس میں گرتا ہے اب گرے ہوئے لیکن آپ کی یاد ہوگا دوہزار سترہ کا جو ایکٹ تھا الیکشن کا اس کو اس میں تو اس میں تو یہ جو قوائف اور یہ فارم بے فارمی اسمبلی نے اس کو سوفٹ کیا تھا سوفٹ کیا تھا ٹھیک ہے اتفاق کرائے تھے لیکن ہمارے دوست بھائی ہمارے بڑے بڑے دانشوارے محترم حبیب اکرم صاحب پیٹیچنر بن گئے سعاد رسول صاحب وکیل بنے وہ عدالت میں پہنچے یہ بڑا ظلم ہو گیا ہے یہ گوشواری تفصیلی ہونے چاہیے ہمیں جائزہ لینے کا موقع ملتی جسٹس عائشہ ملک نے ان کے حق میں فیصلہ دیا اور پھر ساکر مسار صاحب ایاز صادق صاحب جو تھے وہ انٹروین کر کے وہ سپریم کورٹ پہنچے کہ بھئی یہ فیصلہ غلط ہے وہاں جناب وہاں یہ فیصلہ صادر ہوا اچھا کاش وہ سیدھا سپریم کورٹ جانے کی بجائے ڈیوینل بینچ کے پاس سنے جاتے ہیں وہ تو اپیل تو نہیں کر سکتے تھے نا سپریم کورٹ ہی جانا تھا ان کو تو کیونکہ وہ تو فریق نہیں تھے عدالت میں اب وہاں سے فیصلہ صادر ہو گیا اب بڑی بغلے بجائی گئی احتساب کا جنڈورہ پیٹا گیا میری ساد رسول صاحب سے بات ہوئی آج اسی موضوع پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری استعداہ بلکل یہی تھی لیکن ہم تو چاہتے تھے کہ باسٹھ اور تریسٹھ کے تقاضے پورے تب ہی ہوتے ہیں جب ڈیکلریشن آف ایسٹس اپنے فارم کے ساتھ کی نہیں یہ فورم نہیں ہے باسٹھ اور تریسٹھ کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے تھے جس طرح کی ترمیم الیکشن ایٹ دوزہ سترہ میں کی گئی تھی اور فارم کو نرم کر دیا گیا یہ یہ فورم ہونا چاہیے ایف بی آر جو ٹیکس جہاں آپ گوشوارہ داخل کرتے ہیں اپنا وہ جائزہ لے آپ یہ دیکھیں الٹی گنگا بہا دی ہے ہم نے تو تب تو جو فیصلے آئے اس کی نظر ہوگے خان صاحب اگر میں یہ کہوں میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن کا جو یہ اختیار ہے میرے نظرین گرسے بلیک لوگ بلیک لوگ ہاں جی یہ بڑی سٹیٹمنٹ آپ دے رہے ہیں کالا قانون کیوں کیوں یہ کام ایف بی آر کا ہے الیکشن کمیشن کرائے اس کے بعد الیکشن کے عذرداریوں کی استماد کرے اس کے انتظامات کرے یہ کام الیکشن کمیشن کا کیوں اس کو سوپ دیا گیا ہے ایف بی آر تو سرکار کو ریپورٹ کرتا ہے وہ تو پھر مرضی مرضی کی جانچ پرطال کرے گا ہی وہی سب کا یہ عجیب بات کر رہے ہیں آپ جرنیلوں کا جہاں گوشوارے وہ دیکھیں ججوں کے وہ دیکھیں آپ دے دیں گے جازہ سے کہ وہ دے کے دے دیں گے جازہ ہاں جی دیتے ہیں بالکل بالکل دیتے ہیں اب یہ آئی ایم ایف سے ڈیل کے ہنگام چھوٹی سی خبر آئی تھی کہ سرکاری ملازمین کے ساس آجات کی تفصیل بھی پہنچے تو جو بیرورکریسی میں کوئی حرام مچا تھا آپ بالکل خلطے محبس کر رہے ہیں وہ نہیں کرنے دیں گے یہ سارے گوشوارے وہاں جمع ہوتے ہیں وہ چھانبین کا اختیار رکھتے ہیں وہ آپ کی گردن آپ سکتے ہیں ہر آدمی کی کہ آپ کے ایسٹس کہاں سے آئیں یہ دوروں کی بات نہ کریں چیزی بات رکھیں تو بریسٹر سعاد رسول صاحب کی تو وہمہ گمانے نہیں ہوگی نا اب چھوڑ دیں جو کر دی ہے تو کر دی ہے میری گزارش یہ ہے ہم احتساب اور ہم ایک اس کے شوق میں سوسائٹی کو امپروف کرنے کے شوق میں اسے نیچے گھراتے چلے جاتے ہیں اور ہمارے سیاستدان ایک دوسرے کو زچ کرنے اور ایک دوسرے کے رسوہ کرنے کے شوق میں یہ کام کرتے ہیں آپ مجھے بتائیے دنیا میں یہ نظام چل رہا ہے دنیا اسی نظام کو ہم چل رہے ہیں کمر دلشاہ صاحب ہے سیکٹری الیکشن کمیشن کے طور پر آج ہم ہم نے کمر صاحب سلام علیکم کمر صاحب میں اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ دنیا میں الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہیں کہ وہ گوشواروں کا جائزہ لے اور کمپلیٹس درد کرائے اور لوگوں کو ناہل کراتا پھرے دراصل یہ ساری ترجمہ بارا اصلی کانسٹیوشن تھا سیونٹی تری کا کانسٹیوشن اور جو اس کے اور اس کے امبریٹ کے نیچے بنا تھا عوام تین امائن ایکٹ سیونٹی سکس اس میں اس کا ذکر نہیں تھا یہ جو باہنے جو ماشا لگتا سیسٹی نائن میں تیسائی میں پریٹ اس نے تمام طرح نیم کر کے ان کو پر یہ امپاورمنٹ کر دی گئی کہ پارٹی ریسٹریشن بھی آپ کریں گے پارٹی گوشوارے بھی ہوں گے اور سالہ رہا جو ہے وہ تمام اساسی جاتے ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جمع ہو گئی یہ سیونٹی نائن کے بعد اس میں عوام تین ہوئی اور لے کے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے بنایا ہی سالدار سب کی سربائی میں اس کو برقرار رکھا اور اس کو شامن کر دیا الیکشن ایک توزار ست سترہ کا سیکھ پانچہ دوسردین میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے گوشواروں کی حد تک تو بات ہو سکتی ہے کہ ان کا جائزہ لے لے الیکشن کمیشن لیکن پھر جو ایف بی آر ہے وہ کس مرض کی دوائے پہلے جو تھا پہلے جو تھا اوامی آسفی صحیح فرما رہے ہیں آپ آبامی نمینڈیک سیونٹی شکھ جو تھا حضرت مکارلی بودھو صاحب کے زبانے میں سب تو تھا وہ سیڈر سب دیری ہو تھا سیڈی آر نام تھا سیڈی آر چیک کرتا تھا اور ہراظ ہوں گے اکاونٹر جنرل پاکستان کو پاجمہ ہوتے تھے اور اکاونٹر جنرل پاکستان کی ویریفائی کرتا ہے وہ الیکشن کمیشن کو راڑی کارڈ بجوا جاتا تھا اس کو اپنے فائل میں آ رہے ہیں لیکن چیکنگ کرنا تھا اکاونٹر پاکستان سینٹرل جو ریو نہیں ہوں سی بی آر اس کا نام سی بی آر ہے سی بی آر چیک کرتا تھا یہ ساری دنگی میں ہوتی چہے گئی آپ کو صحیح طور پر ہم سننی پا رہے دوبارہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں یہ دو باتیں انہوں نے کر دی آپ کے موقعی تصدیق اکاونٹر جنرل پاکستان اور سی بی آر جو تب ایف بی آر ہوا کرتا تھا اگر یہ دو لوگ کرتے تھے تب تو یہ پھر پیچیدیاں نہیں ہوتی ہوں آپ پھر سمجھیں اکاونٹر جنرل جو ہے نا وہ بھی کانسٹیٹیشنل ادارہ ہے اکاونٹر جنرل جو ہے اس کو بھی پروٹیکشن حاصل ہے وہ حکومت کے مطاعت نہیں ہوتا اس کو آپ اسی طرح ریموو کر سکتے ہیں جس طرح سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے جج کو ریمیوو کرتے ہیں ٹھیک تو وہ ادارہ ہے یعنی جو جو جن کے پاس ٹیکنیکل یعنی ایک نو ہاؤ ہے جو آڈٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو آڈیٹرز ہوتے ہیں جا ان کے پاس جو کسی کے گوشواروں کا جائزہ لے سکتے ہیں جو کسی کی جائزات کا جائزہ لے سکتے ہیں تو ہم نے یہ تماشے لگائے ہیں اور ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ اندے ہو چکے ہیں ان کو نہیں پتا کہ ہم ایک دوسرے کو کتنا دھکے دیں گے دے رہے ہیں پرسارے جو دوسروں کو لیے گھڑے کھوتے ہیں خود اس میں گرتے ہیں ابھی آپ مجھے بتائیں کتنے شرم کی بات ہے کہ سابق وزیر آسم جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ مکھیاں اور مچھر جو ہیں چھوڑ دیے گئے اس کے اوپر ہمیں ڈوب کے نہیں مر جانا چاہیے نہیں افسوس کا مقام اور اس کے بعد جب ان کی حکومت تھی وہ کہتے تھے وہ کہتے ہیں میں کروں گا یہ کام نہیں وہ تو ٹی وی ایسی بھی اتارنا چاہتے تھے دیکھے نا ایسی بھی اتارے ٹی وی بھی اتارے رانہ سناول صاحب کو موچھوں سے پگڑ کے اندر ڈالنا چاہتے تھے اور کتنا کتنا افسوس میں کس کو کس کو رہوں کسی ایک سے کیا شکوا سر تو پھر یہ سبھی ایسی ہم نے ہم نے کوئی کام انسانوں والا کرنا ہی نہیں ہے یہ یہ نکتہ البتہ جو اسٹیبلش ہوئے نا کیا معامی نمائند کی ایکٹ تک یہ بددت نہیں تھی اور تب یہ پھر شوشے بھی نہیں آتے ہوں گے اب نتیجہ کیا نکلا ہے احمد بلال مبوب صاحب السلام علیکم اگر آپ سن پا رہے ہیں یہ ایک پلی یہ ہے کہ یہ تو باسر تریسٹ صادق اور امین کا جو لٹمس ٹیسٹ ہے اس کو پاس کرنے کے لئے ان فارمز میں یہ گوشباریں بھرنا لازم ہیں باسر تریسٹ کو کیا کیجئے اگر یہ دوہزہ سترہ والا فارم ہی آ جاتا جی شامی صاحب یہ باسر تریسٹ کا اسے برہ راس تو تعلق نہیں ہے لیکن ظاہر ہے اگر اس کے اندر خامی پائی جائے گی تو وہ باسر تریسٹ کو بھی کانٹریبیوٹ کرے گی لیکن یہ تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں شامی صاحب یہ کوئی جمہوری ادوار میں یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ اس طرح کے فارم بھرے جائیں گے یہ تو ٹیٹرشپ کے زبانے میں ہوا لیکن ہمارے جو الیکٹیڈ ریپسنٹیٹیوز ہیں انہوں نے بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر وہ تبدیلی کرتے بھی تو عدالتیں شرد کو نہ کرتے ہیں وہ ہوا نا وہ تبدیلی کی تھی نا تو پھر وہ عدالت نے فیصلہ دے دیا ان کے خلاف حضرت اعلی حضرت ساقب نصار صاحب مددلو حلالی جی وہ اصل میں دیا تھا نامنیشن فارم کے بارے میں ہاں جی تو اسی سے تو آدم فداد فرپا ہوا ہے تو صحیح فیصلہ دیا تھا سر انہوں نے دیکھیں میں آپ کو اکرش کروں ایک ہی فیصلہ صحیح دیا تھا انہوں نے ملال اس میں جو گوشواریں داخل کرائے گئے جو فارم بھرے گئے جو ٹیکنیکالٹیز اس میں رکھی گئی اتنی تفصیلات ہوں گی کہ یہ تو سارا آپ دیکھیں کہ وہ تو ایک آدمی ویسے ہی وہ پنجابی معاورے میں بوندل جاتا ہے اصل میں فلسفہ یہ تھا کہ یہ جو سیاستدانوں کے دیئے ہوئے آہ گوشوارے ہیں ان کو ایف بی آر اس لیے سیکیورٹرائز نہ کریں کیونکہ ایف بی آر بارال ایک حکومت آہ کے تحت ایک ادھارہ ہے تو وہ پارٹیزان ہو سکتا ہے وہ جی جی یہی میں نے ارس کی تھی کہ وہ اس کی جانب داری پر سوال اٹھ سکتے ہیں وہ جرنیلوں کے گوشوارے وہ کرتا ہے جیزہ لیتا ہے ججوں کے گوشوارے کا جیزہ وہ لیتا ہے بیرو کریٹس کے گوشواروں کا جیزہ وہ لیتا ہے تو آپ اس میں یہ کریں نا کہ ایف بی آر کا جو چیئر مین ہے اس کو بھی آپ اپائنٹ کر دیں اس کو پرٹیکشن دے دیں کانسٹیٹیشنل ہاں یہ یہ پھر ایک آنکیٹیکشن تبدیل کرنا پڑے گا لیکن اس وقت جو ہے پھر ایک آنکیٹنٹ جنرل جو ہے ایک آنکیٹنٹ جنرل جو ہے اس کو آپ اس کو اس کو بھی کانسٹیٹیشنل پورٹیکشن حاصل ہے آڈیٹر جنرل کو بھی کانسٹیٹیشنل پورٹیکشن حاصل ہے ان کو دے دیں یہ اختیار یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ تو الیکشن کمیشن نے اپنے اندر ایک مضبوط سا پولٹیکل فرانس ونگ قائم کر لیا ہے وہ آڈیٹر جنرل کے آفس سے ایک صاحب انہوں نے ڈیپوٹیشن پر آئے ہیں وہ اس کے انچار جائیں اور اب انہوں میں کیسا مضبوط سا نظام بنا لیا ہے میرے خیال میں کہ اب آنے والے الیکشن میں بڑا مشتل ہوگا اس سے بچنا ٹیک مگر سوال یہ ہے کہ یہ تو پھر قانون قانون سازی کرنی پڑے گی نا جب آپ آپ اندے ہو جائیں گے ایک دوسرے کے خلاف تو پھر یہی ہوگا نا آپ کے ساتھ لیکن شامی صاحب اس معاملے میں تو معاملہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے بڑا واضح ہے نا کہ آپ نے اپنے سٹیٹمنٹس آف لائیبیلٹیز اور ایسٹس میں آپ نے جو بھرنا تھا وہ نہیں بھرا دکھایا ہی نہیں ہے شو نہیں کیا اب یہ اگر ایف بی آر بھی ہوتا تو بھی یہی کرتا جو الیکشن کمیشن نے کیا الیکشن کمیشن نے تو میرے خیال ہے بہت دیر بعد کیا وہ بھی اس لیے کیا تو ان کی شکایت آگئی اور اس کو کافی دیر تک وہ ریفرنس کو غور کرتے رہے ایف بی آر میں جاتا تو میرے خیال میں زیادہ شدت کے ساتھ کاروائی ہوتی ہے احمد صاحب یہ یہ سٹیٹمنٹ آف لائیبیلٹی والی جو آپ بات کر رہے ہیں یہی جو میرٹس اس کیس کے ڈسکس ہوئے فیصلے میں وہ تو پھر خاجہ آسف صاحب سے لے کے دیگر انگنت جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان پہ بھی یہ لگایا جائے تو شاید کوئی نہ بچے نہیں اگر کسی کی شکایت ہو جائے اور وہ چیک ہو اور وہ غلط ہو تو پھر ان کے خلاف کاروائی تو ہونی چاہیے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ بھی دسکوالیفائی ہوتے ہوتے بچی تھی ان کے ظاہر ایک ٹیکنکل کیس آ گیا تھا ایک ٹیلی فون کا بہت شکریہ بہت شکریہ تو سر یہ جو آپ پروسس بتا رہے ہیں تو کوئی کرنے کو ابھی تیار نہیں ہے اب تو حکومت ہے نہیں ختم ہونے والی سارے کاٹے اپنی راہ میں خود بچھائے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو کمپلیکیٹ کیا ہے چیزوں بجائے اس کے فارم آسان ہو سادہ ہو کیا بیچا ہے کیا خریدہ ہے کیا گین ہوا اس میں اتنی ٹیکنکلیٹیز ہیں اور ان ٹیکنکلیٹیز کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں تو اب اب یہ تو بہرحال میں اس پہ جو فیصلہ عدالت کا فیصلہ ہے میں تو نہ اس کو ہوا میں تو نہیں اڑا سکتے آپ جو بھی فیصلہ آیا ہے خان صاحب کے خلاف اس کے لیے تو ان کو قانون کی عدالت میں جانا پڑے گا جو بھی ان سے بہتیاتی سرزز ہوئی ہے اس کی سزا وہ بھگتیں گے لیکن بات یہ ہے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ یہ آسانی پیدا کیوں نہ کی جائے یہ سارے کام گوشوارے آسان کیوں نہ کیے جائیں تاکہ آدمی سمجھ سکے اور جائے اور اس کو فائل کر سکے اور پھر اس کے بعد اس کا جواب دے سکے بلکو ٹھیک ناظرین پروگرام میں یہاں ایک بریک بلکو بیک ناظرین شامی صاحب یہ پیمرہ ترمیمی بلکی واپسی ہوئی اب دن بھر میں زبزب کا شکار رہا کہ کچھ ہمارے صحافتی حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بہت اچھا ہوا کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیڑا غرق ہو گیا یہ تو مزید آپ نے کام خراب کر دیا یہ چونکہ آپ بھی اس عمل کا حصہ رہے ہیں کہ کئی حوالوں سے مریم اورنگ زیب ہاں جی انہوں نے واپس لیا انہیں آپ چھکا لگا دیا وہ کیسے انہوں نے کہا میں بل واپس لیتی ہوں آنے والی حکومت جانے اس کا کام جائے اب میں آپ کو بتاؤں ہماری کچھ میڈیا اورگنیزیشنز ہیں مالکوں کی ایڈیٹرز کی الیکٹرونک میڈیا کی پرنٹ میڈیا کی وہ ساری تنظیمیں جو ہے نا ان کے نمائندوں کے ساتھ مشاورت ہوئی اے پی این نرس پی بی اے سی پی این ای پی ای ایو جے مشاورت کے بعد یہ بل جو ہے نا اس کو آخری شکل دی گئی اب اس میں بہت سی امپروومنٹ کی گئی تھی ایک تو جو میڈیا ورکرز کی جو تنخواہیں ہیں جی ہاں ان کو یقینی بنایا گیا تھا کہ باروقت ملیں اگر نہیں ملیں گی تو اس میں اب پھر انٹروین کر سکے گا یعنی حکومت انٹروین کر سکے گی اور وہ وصول کروا سکے گی پھر یہ کہ پیمرہ کے جو چیئرمین ہے اس کے اختیارات کم کیے گئے تھے وہ ایک آتھارٹی کو دیے گئے پھر ڈس انفرمیشن کی مس انفرمیشن کی تعریف اس میں شامل کی گئی تو بے حیثیت مجموعی تمام میڈیا ارگنیزیشنز ہوتی ہیں ان وہ اس کے حق میں تھی اور اس کو قبول کر چکی تھی لیکن ہمارے بعض دوست جو اس مذاقرات کا حصہ نہیں تھے انہوں نے اس پہ تنقید شروع کر دی اب یہ جو سینیٹ کی کمیٹی ہے اس نے جب لوگوں کو بلایا وہ نتجی چاہیے تھا آپ میڈیا ارگنیزیشنز کو بلائیں ان کے نمائندوں کو بلائیں جو سٹیک ہولڈرز ہیں ہمارے جو اینکرز ہیں بڑے محترم ہیں لیکن دو تین چار پانچ اینکرز جو ہیں وہ تو ریپریزنٹ نہیں کرتے میڈیا کو یا عبیسٹی نہیں کرتے جو ان کے منتخب نمائندے ہیں اخبار نویسوں کے جو بارڈیز ہیں پی ایف ایو جے ہے مالکوں کے ایڈیٹرز کے ان کو بنائیں اس کمیٹی میں تو انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بیجا تنقید ہوئی ہے ایمپروومنٹ ہو سکتی ہے خامیاں ان کی نشاندہی اب کر سکتے ہیں لیکن بزاد کے خود یہ بل جو تھا وہ پیمرہ کے بل پر ایک ایمپروومنٹ تھی اس پر جنجلا تاکہ انہوں نے بلکہ ایک آہ ماسٹر سٹوک کھیلا ان کا میبریل واپس لے رہی تاکہ ان پینا آئے اب اس کا نتیجہ کے نکلا اب نگران حکومت جانے اب وہ نگران نہیں نگران یہ اگلی حکومت اب تو اگلی حکومت جانے گی بات یہ ہے کہ وہ میڈیا ورکرز جن کی تنخواہوں کا جو آہ کی ادائیگی یقینی بنا دی گئی تھی اب وہ اس پر مطالبہ کر رہے ہیں بھئی محترمہ اپنا فیصلہ واپس لیں تو اب یہ ایک بڑی سنجیدگی کا معاملہ ہے اور میرا خیال اسے اخباری جو تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ہی تیہ کرنا چاہیے لیکن اس میں تو ایک انگنت مشاورتی عمل ہوئے یہ تو مکران یہ پروسس مکمل ہوا ہے میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو بار بار میری تو سید سرمد علی صاحب سے بھی بات ہوئی ہے پی بی ایوانوں سے بھی بات ہوئی ہے سب نے یہ بات کہی ہے کہ ہم اس میں چریک تھے مشاورت چلیں سر وہ جو نکتہ ہم نے پروگرام میں پچھلے ہفتے بھی اٹھایا تھا دیجنل مردم شماری سی سے ایک اجلاس وہ ہو گیا منظوری دے دی گئی ساتھویں اس کی اس میں ایک اچھی بات ہوئی ہے نا کیا اس پر اتفاق ہو گیا مردم شماری جو ستھوال اور نکتہ آپ نے اٹھایا تھا کہ اکاون تین کا کیا کیجئے گا جس میں ترمیم درکار ہوگی وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ انٹر پروینشل جو سیٹے کم نہیں ہوں گی صوبوں کی نشستوں کی تعداد وہی رہے گی پھر اس لیے اس میں ترمیم کی ضرورت نہیں ہوگی نشستیں اتنی ہی رہیں گی اتنی رہیں گی تو پھر یہ جو مردم شماری کا اتنا بلکہ ہے اب اس میں جو آبادی سبائی اسمبلی کے حلقے ہیں ہاں وہ متاثر ہو سکتے ہیں قومی اسمبلی کے کچھ حلقے بھی متاثر ہو سکتے ہیں کہ اس میں کی لیکن بہنسیت مجموعی نشستیں جو ہیں وہ وہی برقرار رہیں تو پھر یہ اب آبادی کا جو پھیلاؤ آیا ہے اس میں جو نتیجہ نکلا ہے نا ہاں اس کی بنیاد پر ہی بیاد کر رہے ہیں اس کو کیسے سمویں گے اس میں اب اس میں سمو لیں گے نا اب آپ میں ہمارا خیال تھا ہاں کہ اب آبادی کسی صوبے کی بڑھ جائے کسی کی بڑھی ہے نا سر تو یہ نشستیں کم ہو جائیں گی زیادہ ہو جائیں گی بڑھنی چاہیے حصول نہیں اب انہوں نے کہا نہیں وہ نشستیں افیکٹ نہیں کریں گی مردم شماری کے نتائج سے برحال سب لوگوں نے اس پہ اتفاق کر لیا اللہ کا شکر ہے لیکن تارہت صاحب نے تو اب یہ بھی بتا دیا نا کہ اب یہ چار چھے ماہ کا کام ہے تو وہ نبوے روز سے آگے کیسے جائے گی ہوتی وہ دستور بھئی وہ بھی دستور کا تقاضہ ہے وہ بھی دستور کا تقاضہ ہے اب آپ قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مت جاؤ قریب نماز کے ٹھیک ہم نچے کی حالت میں ہو اور پھر یہ نچے کی سزا بھی نہیں گئی ہے دستور ہمارا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بریک لے لیں ایک ناظرین یہاں بریک نا جن کے ساتھ یہ آج کے پروگرام کو ختم ہوا چاہتا ہے آپ سے ملاقات کل تب تک لی اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی